نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ملنے جا رہے ہیں ایک ایسے ولکشن کلاکار سے اور ولکشن شب میں نے ان کے سنگسکار ان کی سنگیت سادھنا ان کی قابلیت یا ان کے دنیا بھر میں جو ان کو پیار اور شہرت ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کے لیے ولکشن شب دستعمال کیا میں نے وہ ہے ان کی سہجتہ جس سہجتہ سے وہ اب تک کا اپنا سنگیت سفر لے کر چلے ہیں اور جس طرح کے سنسکار کو لے کر چلے ہیں اس لیے اس شب کا میں نے استعمال کیا بہت ونمرتہ سے میں سواگت کر رہا ہوں پدن بھوشن پنڈت ساجن مشر جی کا پنڈی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھنے بھاگ پنڈی جی بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پہلا سوال جب میں آپ جیسے کلاکاروں سے ملنے کا سو بھاگ یہ ملتا ہے تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ بچپن کی طرف لے چلوں اس کلاکار کو اور آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کا بچپن تو بہت خاص تھا اور بچپن میں کہا جاتا تھا کہ برحم مہورت میں اٹھ کر ریاست کرو کچھ گاؤ کیونکہ رشی مونیوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور بہت چانسز ہوتے ہیں کہنا چاہئے کہ آشروات ملے گا ان کا تو کیسے یاد کرتے ہیں اپنا بچپن اس بچپن کو ایسے اتنا سوڑنیم پل تھا وہ ہم سب کے لیے مطلب خاص کر کے ہمارے بھئیہ کے لیے ایک تو ہم لوگ بہت کھلاڑی تھے کرکٹ, فوٹبال بیڈمنٹن مطلب جو بھی گیم مل جائے اس میں اُلج جاتے تھے تو تھک جاتے تھے اور پھر صبحے صبحے اٹھا دینا کبیرداز جی کے مندر کے گھنٹے پہ اٹھا دیے جاتے تھے پانچ بجے کا گھنٹہ بچتا تھا اچھا سوتے سوتے بچ جاتا تھا گیارہ کیونکہ ہماری ماتا جی جو رامان پاٹھ کرتی تھے تو وہ ہماری چاچی جی ہماری بہن ہم لوگ بھی اپنا سنتے تھے تو صبح پانچ بجے کبیرداز جی کے مندر کا گھنٹہ بچتا تھا تو اٹھ جاؤ اب اٹھ جاؤ ہو گیا سبیرہ ہو گیا ہے پراتہ ہو گیا ہے تو اٹھ جاتے تھے اٹھنے کے بعد میں پھر ماتا جی ہی ہم لوگوں کو راک بھہرو پیتا جی سے تو سیکھا ہی تھا لیکن ان کا وہ روچ کا نتی پرت دن کا تھا کہ بھہرو راک کے وہ بندس سے موہن جاگو بھو رہ بھائی لہوہ موہن جاگو بھو رہ بھائی لہوہ اب کا ہے نینہ لسلوہ موہن جاگو بھو رہ بھائی لہوہ موہن جاگو بھو رہ بھائی لہوہ موہتا جی میری چونکہ وہ بھو بھو بڑے سنگیت پریبار سے تھیں تو اس طریقے سے ہم لوگ کا پراتہ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے سے سکوئل جانا ہوتا تھا تو ایک گھنٹے کا ریاج ہم لوگ اٹھ کے کر لیتے تھے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے بستر چھوڑ دیتے تھے تو ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے ریاج ہوتا تھا اور وہ بھی علنکار کا ریاج ہوتا تھا اور سب سوروں کی سادھنا کی جاتی تھی جرسے پیتا جی بتاتے تھے اور پھر اس کے بعد اسکول چلے جاتے تھے اور پھر اسکول میں جا کے اپنی ایکٹیوٹیز تھی وہ تو کرتے ہی تھے پڑھائی بھی تھا اور گیمز کے ابھی ہم لوگ انتجار کرتے تھے کہ وہ سمیں مل جائے تو ایک گھنٹے کا ہم لوگ کا پیٹی پیریٹ بھی ہوتا تھا اس پیٹی پیریٹ میں ہم لوگ دوسرے گیمز کھل لیا کرتے تھے سب ہی ٹیچرز جانتے تھے کہ یہ میوزیسین فیاملی کی بچے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جکڑ کے پکڑ کے نہیں رکھتے تھے تو ان لوگوں کا بھی بڑا لاد پیار ہم لوگوں کو ملا شروع سے اور بہت لکی رہے ہم لوگ کہ ایسے گرو جنل مندے ہر چھیتر میں پیتا جی چاچا جی اسکول کے ٹیچرز بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے اور ہم لوگ کے اندر میں وہ ایسے ہی سنسکار دیا جاتا تھا کہ پیار چھونا گرو جی لوگوں کا تو ان کا بھی بہت ہی ایک دم آپ سمجھ لیجے کہ پیتا سمان ہی انہوں نے ہم لوگوں کو سکھا دی اور بہت پیار کرتے تھے تو پھر وہ تانے کب ملتے تھے کہ کھانا چار بار اور ریاض صرف دو بار تو یہ تانے بھی تو بتائیے یہ تانہ جو تانہ کا بانہ کیا ہے تانہ بانہ کیا ہے یہ وہ تو اکثر ہی سننے پڑتے تھے کیونکہ پیتا جی جو ہے اکثر کیونکہ پیتا جی کی بھی ٹریننگ ایسے ہی ہوئی تھی تو وہ اپنے پیتا جی کی ٹریننگ کو ہم لوگ کے اوپر بھی لاغو کرتے تھے کہ بھئیہ کتنے بار کھائیلا مطلب کتنے بار کھائے تو بتائے ان کو کی بھائی چار بار کھائے کیا کیا کب کب کیا کیا کھائے اب وہ بھی بتاؤ تو اب سبیرے جو ہے اکثر ہم لوگوں کے ہاں چنہ چنہ کی گھوگری ہم لوگ بولتے ہیں وہ بنتا تھا حلوہ بنتا تھا ناستہ میں تو حلوہ ہے پوری ہے یہ سب گناہ دیئے واہ حلوہ پوری بھی کھائے آج دوپہر میں دال چاول روٹی سبجی کھائے ہو شام کو چائے کے سمجھ میں بھی کچھ نہ کچھ کھائے ہو مرمرا وغیرہ ہوتا تھا ہماری دادی کو بہت پریہ تھا تو چنہ مرمرا یہ سب بنتا تھا وہ کھاتے تھے پھر رات میں پھر بھوجن ہوتا تھا روٹی سبجی جو بھی تو بولے چار بار کھائے ہو گائے کتنے بار ہو گائے دو بار گاتے تھے شرم نہیں آتا کھاتے ہو چار بار ہو گاتے ہو گوئی بار تو ہمیشہ اس طریقے کا اولہانہ وہ دیتے تھے پھر بعد میں وہ چار بار تو نہیں ہو سکا ہاں تین بار کا ریاج ہم لوگوں کا بہت ہوا ہے صبح ڈھائی تین گھنٹے کا ریاج نتی پرتی دن ہونے لگا اور پھر شام کو ہم لوگ گانے لگے دھائی بجے سے لے کے پانچ بجے تک گاتے تھے پھر اس کے بعد گراؤنڈ پر چلے جاتے تھے اور وہاں سے کھل گل کے آتے تھے پھر اس کے بعد میں تین گھنٹے کا سیسن تو ایسے ایسے کر کے پارٹ پارٹ میں اور وہ بولتے بھی تھے کہ پارٹ پارٹ میں ہی کرنا چاہیے ایک لگاتار گانے سے اس میں بڑا ایک مونوٹونی آ جاتا ہے اور آدمی کا مستشک کا کام ہے یہ فائن آرٹ ہے تو وہ بھی بلاک ہونے لگتا ہے تو اس لیے تھوڑا ڈیوریشن گائپ ہونا چاہیے اور شریر کی جو کپیسٹی ہے اس کے انسار کارے کرنا چاہیے تو بڑا پریکٹیکل بیکتی تھے ہمارے پیتا جی چاچا جی چونکہ پیتا جی ہیڈ تھے ہیڈ آف دا فیملی تو چاچا جی پھر بھی ہم لوگ کے اس میں رہتے تھے کہ ان کو کرکٹ بیٹ کی جرورت ہے ان کو ہنکی کی جرورت ان کو بیٹمنٹن تو وہ سب جرورتیں وہ پوری کرتے تھے بولے ہاں بیٹا یہ بھی کرو وہ بھی کرو مٹی میں جب تک نہیں جاؤ گے تب تک وہ مجبوطی نہیں ہے تو مٹی میں بھی جانا بہت جروری اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم لوگ کے لیے بہت ہی اچھا پل تھا بہت کھیلے ہیں ابھی بھی ہم کئی جگہ یہ بولتے ہیں کہ جہاں بھی ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں ہم اسپورٹس دیکھتے ہیں تو ہم ریلیف ہو جاتے ہیں ہمارا طبیعت خوش ہو جاتا ہے یا میں مستی میں اپنے واپس آ جاتا ہوں تو وہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں شاریدک شرم جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تھوڑا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا مانس کی جو استثیتی ہے وہ اچھی رہتی ہے اچھا پنڈی جی کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں آپ لوگ کے ساکشاتکار میں جس کا جواب آپ نے سیکڑوں دفعے دیا ہوگا لیکن ایک انٹریبیو کو مکمل کرنے کے لیے پوچھنا ضروری ہوتا ہے تو میں بہت ہی اسی نیتی سے یہ سوال پوچھنا ہوں کہ جو سنگیت پرمپرا آپ کے پریوار کی رہی آپ کے پتا جی آپ کے چاچا جی اس کے بارے میں بتائیے ہمارے راگگیری کے شوتاؤں کو جرور ہمارے گھر میں بسیس کر کے سارنگی کی گھرانا رہا یہ بنارس کا اور کہا جاتا ہے پنڈیت رام بکس مشر جی جو میرے دادا کے دادا ان سے وہ پرمپرا دیکھتی ہے نشید روپ سے اس کے پہلے بھی ہوگی لیکن یہ رام بکس مشر جی کے بیٹے ہوئے گنیش مشر جی سیتل مشر جی اور گنیش مشر جی کے بیٹے ہوئے ہمارے دادا پنڈیت سرسہائی مشر جی اور سرسہائی مشر جی کے بیٹے ہوئے ہنمان مشرہ جی پنڈیت ہنمان مشرہ جی پنڈیت گھوپال مشرہ جی اور پنڈیت ہنمان مشرہ جی کے بیٹے ہم ہیں اور ہمارے بیٹے بھائیہ کے بیٹے ہیں ریتیش رجنیش جو کی بہت اچھا گا رہے ہیں میرا بیٹا ہے سورانس وہ بھی گا رہا ہے اور ساتھ میں وہ کمپوزر اور لیریسسٹ بھی ہے تو اس طریقے سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے اور یہ چیز جرور ہے کہ بھلے ہی وہ سارنگی بجاتے تھے لیکن وہی بیتی سارنگی بجاتے تھے جس کو گائن کی تعلیم ہو تو ان لوگوں کی گائن کی تعلیم پہلے پکتہ ہو جاتی تھی تب جا کے ان کو سارنگی ساج پکڑا دیا جاتا ہے بچپنے میں سارنگی ہاتھ میں دے دیتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گانے کا کہ تین گھنٹہ گانا ہے اور ایک گھنٹہ سارنگی بجانا ہے اور گائن کی تعلیم اتنی پکتہ ہوا کرتی تھی کیونکہ سارنگیے جو ہیں ہر گھرانے دار کے ساتھ میں بجاتے رہے چاہے وہ کرانہ ہو چاہے آگرہ ہو چاہے ونارس ہو چاہے جائے پورت رولی ہو تو ان کے اندر کا جو بھی خوبصورت چیز ہے وہ ان کے اندر خود بخود آ جاتا تھا تو اس کا لاب ہم لوگوں کو بہت ملا ہمارے پیتا جی تو خود اتنے تیار گوئیے تھے کہ ہم لوگ دہست کھاتے تھے مطلب بڑھاپے میں بھی ان کے ان تانوں کو ہم لوگ نہیں پکڑ پاتے تھے ان کا گلہ کچھ ایسا قدرت نے دیا ہوا تھا کہ جب چاہے جہاں سے چاہے وہ اوپر کے پنچم اور دھائوت پہ اتیتار سبتک کو ٹچ کر کے تو یہ قدرت کا بہت بڑا دین تھا ان کو اور ان کا بس یہ ہی تھا کہ بیٹا بیدیا اتنا ہی سیکھو جتنا اس کو تم ڈھو سکو کیونکہ یہ تو اتھا ساغر ہے اتنا بڑا یہ ساغر ہے اتنا بیدیا ہے تو یہ ایک تو پریکٹیکل آرٹ ہے اب آپ دو سو راگ کی جانکاری تو لے لیجیے وہ اچھی بات ہے لیکن پریکٹیکل ہی آپ دو سو راگ کو پرزنٹ نہیں کر سکتے اور جو بہت ہی کامنلی جو لوگوں تک پہنچا ہوا ہے راگ جس سے وہ روگروہ ہیں لوگ تو ان تک پہنچنے والی باتوں کو زیادہ پریوک کرو تو بہت ساری ایسی سیکھ ہوئی ہم لوگوں کو ملی ان لوگوں سے پتا جی چاچا جی سے کہ جس کے وجہ سے یہ آج جو بھی ہم لوگ بنے ہیں یہ انہی لوگوں کا دین ہے اور ہمیشہ انہوں نے کھلے بیچار کا بنانے کیلئے پریاس رکھ رہے بولو کہ دونوں بھائی بائیس دمت ہو سرپ اپنے گھرانے کو لے کے مت سوچو یہ سمپون پرکرتی کا گھرانا ہے یہ جتنا بھی ہم بھی بنارس والے بھی سارے گم پدھن ہیسائی گاتے ہیں کرانہ والے بھی بہی گاتے ہیں آگرہ والے بھی بہی گاتے ہیں کوئی پریورتن تو ہے نہیں لیکن اسٹائل آپ سنگیں اور گھرانوں میں بھی دیکھئے کہ گنگو بھائی جی کا گانا ایک الگ طرح تھا بھیمسین جی کا الگ تھا روسان آرہ بیگم جی کا الگ گانا تھا کیونکہ جیسا آپ کا چت ہوگا جیسا آپ کا انتر ہوگا ویسے ہی گانا ہوگا ٹھیک ہے گھرانے کا ایک سارٹیفیکٹ لگ گیا کہ بھائی فلا گھرانے کو آپ بیلان کرتے ہیں لیکن بیچاروان رہیے جتنے بھی بڑے بڑے بدوان ہیں جتنے بھی اچھے سنگیتکار ہیں ان سے جو کچھ بھی ملے اس کو گرہن کریے تو یہ جو گرہن کرنے کی ایک بھوک چاہت انہوں نے پیدا کی تو اس سے ہم لوگ کا بڑا بکاس ہوا اور ہم لوگ ایسے کلاکار ہیں کہنا تو نہیں چھئے کہ ہم لوگ سب ہی گھرانوں کے ویدوانوں کا آشرباد پرابت ہے سب لوگ ہم لوگ کو پیار کرتا ہے چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں چھوٹوں کا بھی پیار پانا بہت بڑا ایک کرپا کی بات ہے کہ چھوٹے بھی وہی ریسپیکٹ کرتے ہیں جتنا بڑے پیار دیتے ہیں تو اس معاملے میں ہم لوگ بہت بہا گیشہ لی رہے ہیں اچھا پنڈی جی بنارس کے اس علاقے میں بھی آپ کو لے جانا چاہوں گا جس کو ہم کبیر چورہ کے نام سے جانتے ہیں اور جہاں آپ لوگ کا بچپن بیٹا یہ مزاق میں ہی کہا جاتا ہے لیکن یہ سچ بھی ہے کہ کبیر چورہ میں اگر آپ کہیں سے بھی ایک کنکڑ یا پتھر اچھا لیں تو وہ جس گھر میں جا کر گرے گا وہاں کوئی نہ کوئی گنی کلاکار ہوگا کوئی پدمشری ہوگا کوئی پدمبھوشان ہوگا ہو سکتا ہے کوئی پدمبھوشان یا اس سے بڑا کلاکار بھی ہوگا اور ظاہر طور پر آپ لوگ جب چھوٹے رہے ہوں گے تو ان کلاکاروں کو دیکھتے ہوں گے روز نہ صحیح ہفتے میں کبھی مہینے میں اور کبھی کبھی بلا کر یہ بھی ہوتا ہوگا کہہ رہے بھائی یہ پھلانے کے بیٹے ہیں یہ سناو یہ راک سناو یہ تیہائی سناو یہ جارہ تان سناو تو وہ جو خاصیت ہے آپ کے بچپن کی اس کو یاد کیجئے نہیں نہیں کیوں نہیں ہوتی تھی ہمارے گھر کے بغل میں ہمارے گرو جی کا گھر گائنا چارے پنڈت بڑے رام داس جی ان کے دس گھر چھوڑ کے پنڈت رام ساہی جی جو بنارس باز کے پرورتک ہوئے جن کے ونسچ پنڈت شاردار ساہی جی تھے ابھی سنجو ساہی جی ہیں پیچھے کی گلی میں تبلہ سمریٹ پنڈت شامتہ پرساد جی کا گھر تھوڑا سا دس قدم اور آگے بڑھ کے پنڈت کشن مہرات جی کا گھر ستارہ دیوی جی کا گھر گوپی کشن جی کا گھر تو سارا ہی محلہ جو ہے کبھیر چورہ تھوڑا اور دس قدم آگے بڑھ جائیے چھوٹے رام داس جی کا گھر تو مطلب سارے بدوان ایک ہی محلے میں راتے تھے ہر مطلب پی پچاس قدم پہ کوئی نے کوئی بدوان کا گھر ہے تو ہر جگہ سنگیت کی ابھیاز چلتا رہتا تھا ہمارے گرو جی کے آن تو سبح سارے چھ بجے سے شروع ہوتا تھا رات کے گیارہ بجے تک سنگیت نرنتر چلتا تھا گرو جی صرف دو گھنٹے کے لیے دو پہر میں بریک لیتے تھے اور سبیرے وہ آ جاتے تھے آٹھ بجے سے لے کے دو بجے تک بدیارتھیوں کو شکشا دیتے تھے دو سے چار وہ اپنا لنچ کر کے تھوڑا بسرام کرتے تھے لیکن ریاج جو ہے وہاں نرنتر چلتا رہتا تھا اور وہ گیارہ بجے رات تک چلتا تھا اور اتنے ششے تھے کہ مطلب بیٹھک چھوٹا پڑتا تھا تو گلی میں لوگوں کو بیٹھانا پڑتا تھا بیسیوں چٹائیاں وہاں رکھی ہوئی تھی کہ بھائی آپ جو لیٹ آیا ہے تو وہ چٹائی بچھا کے گلی میں بڑھ جائے اور ان کا ویدیادان ایسا تھا کہ یادو جو دودھ والا ہے وہ بھی ان کا ششے ہے نائی جو بال کاٹنے والا ہے وہ بھی ان کا ششے ہے مطلب ہر جاتی سمودائے ان کے سنگیت سے اتنا پربھاویت تھا اور ان کا ایک بکتی تو تھا بڑا سنت تھے اور وہ صرف دینے کا ہی نیت رکھا انہوں نے کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں تو اس بھاو کے چلتے ہیں ان کا اتنا بڑا سمودائے وہاں بن گیا اور ہم کو مطلب جب جرہ سا ہو سمالا تو ہم نے دیکھا ایک دو یادو لوگ وہاں ہمارے گلی کے محلے کے نندلال یادو تھے ایسی تان مارتے تھے کہ ایک جکر یاد آ گیا نصیر حمد خان صاحب سنگیت پرشد کا پروگام میں یہ ہمارے کعال سے سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن کی بات ہوگی وہ گا کے اٹھے اس میں انہوں نے بیہاگڑا راگ گایا تھا اور بہت تگڑا گایا تھا میں بھی بچہ ہی تھا لیکن مجھے پورا ہوس تھا اور تھوڑا گانے بجانے لگے تھے تو وہ ایسا بڑھیاں بیہاگڑا گایا تھے اور اس کے بعد میں پھر بھائر بھی گایا تھے یہ گاتے گاتے سبیرہ ہو گیا تھا آلماس ساڑھ تین چار بج گیا تھا تو وہ پروگام سن کے وہ جو نندلال یادو تھے ہمارے ہم لوگ ان کو نندو بھییا بولتے تھے ٹھیک ناغری ناٹک منڈلی کے سامنے ان کا چائے کی دکان تھا تو وہ گانہ ختم ہوا اس کے بعد اپنے استاد علی اکبر خان صاحب کا سروت تھا تب تک وہ اپنا گانہ سن کے گنگوناتے ہوئے اپنے دکان پہ گئے اور چائے کی بھٹی جو ہے وہ اپنا کوئلاوئلا ڈال کے جاری رکھنا ہے اب تب تک نصیر احمد خان صاحب نکلے تو ایسا اچھا گائے تھے بیسیوں آدمی ان کے ساتھ کیا بات ہے کیا بات ہے کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہاں پہنچے تو وہ بولے آئیے صاحب بیٹھئے ایک سیڑھی چڑھ کے تھوڑا بیٹھنے کی بھی بیوستہ تھی دس پندرے لوگوں کی تو جب وہ سیڑھی چڑھنے لگے تو ایسے ہی نند لال یادو جو تھے نند ہوئیا انہوں نے ایک بھائروں کا تان مارا تو وہ وہیں ٹھٹک گئے نصیر احمد خان صاحب سبحان اللہ میان یار یہ تان اور بھی یہ چائے سمجھ میں نہیں آ رہا بولے اے حضور کیا کروں بیو سائک تو ہوں چائے کا لیکن سیسیوں پندیت بڑے رام داشی آپ کا گانا سن کے بڑا طبیعت خوش ہوا اس لئے ہم نے کہا ہم بھی اپنی طرف سے ہم لوگ کا جنب ہوا اور بڑے کلاکار آتے جاتے تھے وہاں پہ ہمارے گروہ جی کو ملنے کے لیے تو ان کو بھی دیکھنے کا سوابھاگی ملا پندیت اومکارنا تھاکور جی اس کے پہلے سکسٹی ٹو یا سکسٹی ٹری میں لہتا جی بھی گئی تھی وہاں سیدھے سوری دیبی جی کے گھر تو وہ بھی گروہ جی کو ملنے گئی تھی اور نہ جانے گنگو بھائی وغر جی تو ہمارے گھر میں کئی بار آئیں ان لوگوں کو وہاں کا چوڑا مٹر کھانے کا اور نیمونہ کھانے کا بڑا سوک تھا اور چاچا جی پیتا جی سے اتنا تعلقات تھا بھیم سن جی گنگو بھائی جی ہیرا بھائی جی یہ ہمارے گھر آتے تھے جب بھی سنگیت پرشت کے پرگام میں آویں یہ لوگ گھر آتے تھے تو بچپن سے ایسے ایسے بدوانوں کو دیکھنا ملنا ان کو سننے کا اثر ملنا یہ سب بڑا جیون پہ اثر کیا اور پیتا جی چاچا جی اور ہمارے پوروچ جتنے تھے ان کا تو آشرباد ہی ہے ہمارے موسا جی بہت بڑے بدوان تھے پنڈت حریشنکر مصر جی پنڈت بڑے رامداش جی کے بھتیجے تو ان لوگوں کو بچپن سے سننا دیکھنا تو وہ ایک بڑا آدھوت چھڑ تھا اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ ریسٹرڈ ہو جاتے تھے ہر لوگوں کی جو بیسیستائیں تھیں اور کشان مہاراچ جی ہمارے ماما ہی ہم لوگ ان کو بولتے تھے لگتے بھی تھے گدہی مہاراچ جی ہمارے نانا تو اتنا ریسطہ بھی جو تھا اور ہر لوگوں نے ہم لوگوں کو اتنا پیار دیا اور ہمیشہ سچا راہ دکھایا کہ بیٹا یہ راہ چننا کیونکہ یہاں بھیڑ ہے کلاکانوں کا تو ان سے بھی تھوڑا کیونکہ تحریف تم کو زیادہ کرنے والے لوگ ملیں گے لیکن کہاں رہتے ہو کبیر چورہ میں تو کبیر داشت جی نے کیا کہا تھا کہ نندک نیرے راکھئے آنگن کٹھی چھبائے تو نندہ کرنے والوں کو زیادہ دیان سے سننا پرسنسہ کرنے والے تو تم کو دنیا بھر میں لوگ ملیں گے اور کوئی بھی برائی نہیں کرے گا تمہارے چہرے پہ تو یہ ہمارے پیتا جی اور یہ بھجرگ لوگ ہمیشہ ہم لوگ کو سمجھاتے رہے اور اس میں اسے تھوڑا تھوڑا کچھ انس آتا گیا ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے ہم لوگ اس استثیتی میں ہیں آج دکھ ہے کہ میرے بڑے بھائی میرے گرو ہمارے بیش نہیں رہے لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ وہ ہے ہمارے ساتھ پنڈی جی پھر وہ وقت کب آیا کہ جب آپ دونوں بھائیوں نے یہ تیہ کیا کہ اب کوئی کسی طرح کا بھرم نہیں ہے سنگیت کی پرمپرہ میں جن ہوا ہے سنگیت کی پرمپرہ کو لے کر ہی آگے بڑھنا ہے اور وہی سادھنا کرنی ہے جو بڑے بزرگ کرتے آئے تھے تو وہ وہ کس عمر میں کیسے تیہ ہوا اس کے بارے میں بتائیے ہاں وہ میں ہوا سکسی سیون سکسٹی ایٹ ایسا تھا تو اس میں بنارس بھر کے بدوان بنارس ہندو انورسٹی کے سارے بدوان سنگیت کے سب ہی لوگ آئے ہوئے تھے اور سب کو پتا تھا کہ یہ دو بچے کچھ کر رہے ہیں تو ایک ان کے اندر میں بھی اس چکتہ تھی کہ جا کے سنیں کیا کر رہے ہیں بھائی تحریف تو بہت سن رہے ہیں وہ لوگ آئے اور ہم لوگوں گانا سنا ان لوگوں نے سب ہی نے مکت کنٹ سے اپنا آشرفات دیا اور انہوں نے کہا کہ بس اب بنارس کا جھنڈا تم لوگوں کو لے کے ہاتھ میں آگے بڑھنا ہے تو ایک پرینڈا ملی وہاں سے بھی اور پھر 1970 میں انٹرنیشنل لائنس کلپ کا ایک پروگام ہوا جس میں ہم لوگوں کا گانا استاذ علی اکبر خان صاحب کا سرود تو پروگام میں آپ جاتے ہیں لوگ اپریسیئٹ کرتے ہیں تو اس سے ایک عصہ بھی آپ کا بڑھتا ہے تو وہاں سے تھوڑا عصہ بڑھا ہم لوگوں کا پھر اس کے بعد میں بھائیہ کا یہ تھا کہ ہم پڑھ لکھ کے کوئی اچھا جاب کریں گے اور میوزک کو ہم ایک ایز ای ہووی رکھ کے اس کو پروفیشن نہیں بنائیں کیونکہ پروفیشن میں اتنا کمپٹیشن ہے اور دوسرا کیا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بڑی پرکریہ ہے خاص کر کے سنگیت کے چھتر میں لیکن نیتی کو کچھ اور منجور تھا 73 میں ہم لوگ کا ریڈیو آڈیشن ہوا ریڈیو آڈیشن میں پہلی بار میں ہم لوگ کو ای گریڈ ملا گرو لوگ کی ما سرسوٹی کے اکرپا سے اور وہ پہلا کارکرم جو ہوا آپ کو سن کے تاجیوب ہوگا کہ سین صاحب ڈائریکٹر جنرل ہوا کرتے تھے آکاس وانی کے تو ہم لوگ کو دس سے گیارہ کا راتری کا ایک گھنٹے کا چنک ملا آنے کے لئے تو اس میں میری آئیو تھی سترہ برس اور بھائیہ پانچ سال اوپر جوڑ لیجے بائیس سال اکیس بائیس سال تو جب وہ ریڈیو کا کارکرم سن رہتے اپنے گھر سے تو پہلی بار مطلب انہوں نے نام سنا اور گانا سنا تو ڈیوٹی روم میں جہاں سے ہم لوگ کو چیک ملنا تھا وہاں ان کا فون آیا کہ یہ کون لوگ ہیں ان کا جرہ ہم کو ڈیٹیل بتاؤ اور دوسرا ان کا عمر دیکھنا کتنے سال کے ہیں تو ڈیوٹی روم میں جب ہم لوگ آ کے آئے گیارہ پانچ پہ چیک لینے کے لیے پہلا چیک تھا بڑا اصلا تھا کہ پہلا چیک مل رہا ہے 116 روپے کا اس سمیں 20 تھا تو لینے گئے تو وہ چیک دینے کی بجانے ہم لوگ کو نیچے سے اوپر خالی دیکھ رہے ہیں ڈیوٹی روم والے صاحب بھائیہ بولے کی کیا ہوا بھائی صاحب کچھ کبھی میجے دیکھ رہے ہیں کبھی بھائیہ کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ ڈائریکٹر جنرل صاحب پوچھے کی آپ لوگ کی عمر کی تیمی تو بھائیہ نے کہ میری 21 22 سال کی عمر ہے سترہ سال کے ہیں ابھی تو بولے ایک منٹ آپ رکھئے پھر انہوں نے ملائے سابین وں کی عمر تو ابھی 17 سال کے ہیں چھوٹے والے بڑے والے 22 سال کے ہیں اور ای گریڈ ہوئے ہیں پہلا کانسٹ تھا ان کا بولے جرہ فون ان کے بڑے بھائی ساپ کو دے دیجئے دے دیئے کالے رنگ والا فون بھائی بولے ہلو نمسکار بولے کام کریے کل آپ آکاس وانی بھون میں آئیے ڈائریکٹ ریٹ میں اور آپ دونوں بھائی ہم سے ملیے تو دیکھئے دیسٹینی کیسے آپ کا ٹریویلنگ سارا پلان ہو رہا ہے ہم لوگ دوسرے دن بارہ بجے بلائے تھے بارہ بجے پہنچ گیا تو ان کے پرسنل سیکریٹری جو تھے کپور صاحب وہ ہم لوگ کو لے کے گئے آئیے 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 وہ بھی نیچے سے اوپر دو تین بار دیکھے مجھے صرف تاجب یہ ہو رہا ہے کہ اتنی قوم عمر میں آپ لوگ پچاس سال کے ایج کا گانا کیسے گا رہے ہیں کہا سے ہیں آپ لوگ بتایا کہ بنارس سے ہیں اور فلا گھر سے ہیں تو چاچا جی کا نام تو جمانے میں دنیا میں بہت زیادہ تھا وہ بتایا کہ پنڈت مپال مصرہ جی کے بیٹے ہیں آرے اب ہی تو یہ گانا آچارے بریسپتی جی اپنے روم میں ہو تو ان کو بلائی گئے وہ ڈائریکٹر آپ پروگرام تھے تو وہ گئے تو ساید بریسپتی جی کہیں دھر ادھر تھے یہ بڑا انٹریسٹنگ کہانی یاد آگیا میں آپ کو سنا رہا ہوں تو کپور صاحب آئے واپس بولے سر بریسپتی آپ دیکھیں وہ ریسٹر ہوتا لے آئیے کھول لے آئے بولے دیکھیں کون سا منگلوار اگلا خالی دکھ رہا ہے بولے سر وہ آج بریسپتی جی کوئی بات نہیں آپ دیکھیں دو مہینے بعد منگلوار ایک خالی ان کو دکھا تو بولے صاحب یہ منگلوار خالی ہے بولے یہاں ان لوگوں کا نام رکھ دیجئے اور ان لوگ کو جونئر منگل وارسی دیجئے سر وہ آپ جانتے ہیں بریسپتی جی کو کیونکہ آج بریسپتی جی کا ایک الگ روتبہ تھا ہاں میں ان سے بات کر لوں گا آپ ڈھون پری وہ لکھ اپنا ایک انیسیل کر دیئے سین صاحب آپ بولے جائیے وہاں رکھ آئیے جب رکھ نہیں گئے تو وہاں ریسپتی جی مل گئے یہ کیا کپور ہمارے بینا پوچھے یہ ریجسٹر لے کہ ہمارے کہاں گئے تھے جنرل صاحب نے مغوایا تھا جنرل صاحب اس میں کیا ہوا ہے کیا تبدیل ہوئی راجن ساجن مسرا بار ان کے نام الارٹ کر دیا اور آپ سے بات کریں بولے اچھا میں چلتا ہوں تو وہ لوگ بھی وہ بیٹھے ہوا ہیں آئے ہم لوگ نے پرنام کیا ان کو نیچے سو پر دیکھے بولی یہ تو کچھ جادہ ہی جونئر ہیں ان لوگ کو ابھی 6-8 مہینہ کے بعد ہی دینا چیئے سین ساب انہوں نے کہا کہ میں نے گانا سنا ہوا ہے آپ نہیں سنا ہوا ہے اور آپ سنیں گے تو نشیط روپ سے آپ خوش ہوں گے آشرباد دیں گے اور میں نے تو دے دیا ہے سلوٹ دے دیا جی اچھی بات کر کے بریس پتی جلے گئے تو منگل وارسی کارکرم ہوا وہ بہت سفل رہا اس کے باد لوگوں کی فرمائشیں آنے لگی لوگ ہم لوگ کے بارے میں جانکاری لینے لگے تو آکاس وانی کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہم لوگ کے اپنے جیون میں تو ایسے یاترہ شروع ہوئی اب پھر وہ نیرنتر ابھی تک جاری ہے ایشور کی کرپاس ہے اور سب ہمارے سنگیر پریمیوں کی کرپاس ہے اور آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے مزارش کریں گے کیونکہ ماں سرسٹی کی بات ہوئی منگل وار یعنی ہنمان جی بات ہوئے تو کوئی بھجن کی دو لائنے ہمارے لئے گروہ لائی ہے اس کے بعد بھی لگتا ہے ہم ایسی لائن گاہ دیتے ہیں سادھو 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 رام بنائی بنائی رے رچ نارام بنائی ایک بن سے ایک استھر مان ایک بن سے ایک استھر مان اچ رج لگتا لگتا نار جائے سادھو رچ نار بنائی بنائی رے رچ نار بنائی پنی جی کے ساتھ اس بات چیت کو جائی رکھیں گے لیکن فیلحال ایک بریک لے لیتے ہیں اور کل ایک بار پھر رات دس بجے آپ ہم سے جڑیے گا اور دیکھئے گا اس بات چیت کا دوسرا حصہ